ان کو لگ پتا جائے گا ان کی ٹنڈوں کے اوپر سے پانی نہ نہ نکلا پسینے نہ نکلے بریم نواز نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ابھی تک خدا کی قسم خواہ کے کہتے ہیں ہم اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں کہ گھر کا گزارہ ہی بڑا مشکل ہو رہا ہے تو کیسے گزارہ کریں گے آیا کہ انہوں نے کہا کہ غریب آدمیوں کو رلیف دیں گے رکشہ چلانے والے یا موٹر سیکل چلانے والے کیا ہمیں رلیف دی ہے ہم رات کو جب گھر جاتے ہیں بڑی مشکل سے روٹی کے پیسے پورے کر کے جاتے ہیں خدا رہا اگر ہمارا نہیں کچھ سن سکتے تو یہ ملک چھوڑ کے آپ چلے جائیں نہ آپ چلا سکتے ہیں نہ زرداری چلا سکتے ہیں آپ رونے لگ گئے ہیں آنسو نہیں نہیں رونے اس لئے لگ گئے ہیں صبح سے لے کے شان تب مزوری کرتے ہیں پٹرول ہی نہیں پورا ہوتا ہم کہاں جائیں ہمارا پٹرول ہی نہیں پورا ہوتا باز شریف نے بلاب کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں سہر ہوا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا لگے ہیں ٹرائیاں کر رہے ہیں لیکن ٹرائیوں میں ہمارا بیڑا گھرک ہوتا جا رہا ہے دوڑی نہیں لگ رہی نہیں لگ رہی پٹرول اتنا مہنگا کوئی سواری پیسے نہیں بھرتی اتنی تنی بڑی باتیں کی ہیں جو ایک بھی ہماری جیر میں نہیں آئی ابھی تک اب کیا کریں ہم کہاں جائیں ہم اتنے تانگ ہیں ہمارا کوئی انٹرویو لینا ہم کہیں کہ ہمارا دل پھاڑ کے دیکھو ہم کتنے پریشان ہیں کتنے تانگ ہیں یہ اپنی سیڈ کے بچھے لڑ لڑ کے مار رہے ہیں اوہ خدارہ یہ تم سیڈ کے بچھے کیوں مار رہے ہو کال کا تو میں نہیں بتا اللہ کی لاتھی بڑی بے وعد ہے کس وقت بھی اللہ کا بلاوہ آ سکتا ہے مشکل ہے سر بڑا مشکل ہے میں نے بیٹے کو پڑھائی چھوڑا دی ہے جی میں نے اس کو کہا مزوری کا میرے سے نہیں ہوتا اب اتنا میں صبح سے لے کے شام تک مزوری کرتا ہوں گھر کا اخراجات پورے نہیں ہوتا کبھی کوئی چیز کام ہوتی ہے کبھی کوئی چیز کام ہوتی ہے تو آئے دین گھر میں لڑائی لگی رہتی ہے کیا کروں میں کدھر جاؤں میں نے بیٹے کو پڑھائی چھوڑا رہی ہے آٹھیں میک کلاس میں پڑھا تھا میں نے اس کو مزوری پر ڈال دیا نکلتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں میں حافظ قرآن میں ان کو بدوائیں دے رہا ہوں یا تو یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا یہ ملک کے ملک کا اللہ وارث ہے لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز نے شباز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیج دوں گا اور تم کپڑے مت بیچو جو تم نے جہداد کٹھی کی ہے وہ بیچ کے ہمیں پٹرول کی ریلیف دے دو اور ہمانے کھانے بینے کی اشیاء کی ریلیف دے دو ڈائی سو روپے لیٹر ہو گیا ہے تو ہم اتنے پیسے لیں گے کہاں دو سو لیتے تھے آپ ڈائی سو مانگتے ہیں وہ کہتا ہم کیوں دے ہم کھڑے رہتے ہیں پھر ہم چھپ کر کے گھرے گھر کا گزارہ کس طرح ہمارے پہ سامپ بن کے بیچو بن کے بٹھا دیا آپ کو